السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الحق وعس میں آج کا ہمارا سبق ہے فضائل نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہ ہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ مختاز بیان نہیں حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہیں اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا اس سے بھی نہایت گفلت اور لا پرواہی ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی تبلیغ کی کوئی صورت باراور نہیں ہوتی تجربے سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی اس ذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی ان پر ضرور اثر کریں گے نماز کے بارے میں تین قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا احتمام نہیں کرتا تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا احتمام بھی کرتے ہیں مگر لا پرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں اس لئے اس رسالے میں تینوں مضامین کی مناسبت سے تین باب ذکر کیے گئے ہیں اور ہر باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا ہے مگر ترجمے میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے لفظی ترجمے کی زیادہ ریایت نہیں کی نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں اس لئے حدیث کا حوالہ اور اس کے مطالق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے تھے وہ عربی میں لکھ دئیے گئے ہیں عوام کو ان سے کچھ خائدہ نہیں ہے اور تبلیغ کرنے والے علماء کو بسا اوقات ضرورت پڑھ جاتی ہے اور ترجمہ میں فوائد وغیرہ عدو میں لکھ دئیے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد نماز کا قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تسبیح دی ہے جو پانچ ستونوں پر قائم ہوتا ہے پس کلمہ شہادت خیمے کے درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور باقی چاروں ارکان چار ستونوں کے ہیں جو چار کونوں پر ہوں اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا یعنی کہ بیچ والی اور اگر یہ لکڑی موجود ہو موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں سے کوئی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی اس کے پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی گور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سمال رکھا ہے اسلام کے پانچ اور کام نہایت اہم ہیں حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا احتمام نہایت ضروری ہے مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہوں کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اول کونسا ہے ارشاد فرمایا کہ نماز میں نے ارز کیا کہ اس کے بعد کیا ہے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے ارز کیا کہ اس کے بعد کونسا ہے ارشاد فرمایا جہاد ملہ علیکاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے اس کے تعاید اس صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاة الخیر الموضعین یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالی نے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے صحیح حدیثوں میں نکل کیا گیا ہے کہ تمہارے عامال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے تو دوستو نماز یہ اللہ تعالی نے ہم پہ پانچ وقت کی فرض کی ہے تو ہم کو نماز کو احتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور جو کمی کوتائیاں ہیں ان کو ہمیں پوچھ کے صحیح کرنا چاہیے اللہ تعالی کے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ